اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکویت شاہین آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار فش ہیڈ کری ریسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس می چینل کوکویت شاہین کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے چلے اپنی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پانچ سو گرام میں نے مچھلی کے ساتھ لیئے سب سے پہلے میرینٹ کریں گے اچھے سے کوارٹر ٹی سپن میں نے شروف میں چپیسز ایڈ کر دیئے کوارٹر ٹی سپن حلدی پاودر ایڈ کر دیں گے کوارٹر ٹی سپن نمک ایڈ کر دیئے کوارٹر ٹی سپن اس میں دوائن ایڈ کر دیں گے کوارٹر ٹی سپن پ intellectually ہوا دھنیا ایڈ کر دی ہے ہاف ٹی سپون اس میں جنگر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور وان ٹی سپون آٹا ایڈ کر دی ہے آم گندوم کا آٹا اور وان ٹی سپون وینیگر ایڈ کر دی اور اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مرینیشن کر کے ہم آدھے گھنٹی کے لیے رکھ دیں گے اور پین کے اندر ہاف کپ آئل ایڈ کر دی ہے سب سے پہلے ہم مچھلی کے سروں کو ہلکا سا فرائی کریں گے پین کے اندر فرائی کرنے سے مچھلی کے سروں کی سمیل وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اس طرح شوربی میں بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے بلکل سمیل نہیں فیل ہوتی مچھلی کے سروں کو ہم نے پین کے اندر ایک منٹ کے لیے کور کر کے رکھتی ہے ایک سے دو منٹ تاکہ اچھا سا تھوڑا سا کلر آنا شروع ہو جائے اب ٹن کر دیں گے ایک سے دو منٹ ایک طرف میڈیم فلیم پر آپ نے فرائی کرنا ہے بہت ہی مزے دار مچھلی کے سروں کا شوربہ ہوتا ہے بہت ہی مفید ہے سپیشلی نزلہ زکام کے لیے بہت ہی مفید شوربہ ہے مچھلی کے سروں کو ہم نے فرائی کر لی ہے اور اسی پین کے اندر ہم ہاف کپ اویل ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ آئیڈ کر دیے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے وہ آئیڈ کر دیے اس کی اچھے سی میں نے کونڈی میں پیس لیا تھا ایک سمال سائز کا ایک ٹماٹر ہے چلکہ اتار دیا تھا میں نے ٹماٹر کا وہ آئیڈ کر دیے آپ سپائسیز آئیڈ کر دیں گے بان ٹی سپون سرخمیٹ پیسٹ آئیڈ ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر بان ٹی سپون نمک آئیڈ کر دیں گے سپائسیز آپ اپنی ملز سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالہ ہمارے اچھے سے ریڈی ہو گئے اور اچھے سے ہم بھنائی کریں گے فیش ہیڈ کری بہت ہی مفید ہے جن لوگوں کے ہاتھ پاوڈ ٹھنڈے رہتے ہیں سردیوں میں ان کے لیے نہایت مفید ہے اور اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے سپیشلی سردیوں میں فیش ہیڈ کری ضرور بنائیں ہافزے کو مضبوط رکھتا ہے اور زینی اور عصابی کمزوری بھی دور ہوتی ہے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا تھا مچھلی کے شروع کو ہم نے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے بھون لیے بھونائی آپ نے اچھے سے کرنی ہے تھوڑی سی پانی ایڈ کر دیے تقریباً چار گلاس ہے پانی آپ اتنا شامل کریں تاکہ اچھے سے سوپ اس کا ریڈی ہو جائے سوپ کو آپ سرف کریں وائلڈ رائس کے ساتھ نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی زبردست ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے ان کو جہنی تناؤ رہتا ہے عصابی کمزوری ہے تھنڈ وغیرہ زیادہ فیل ہوتی ہے نزلہ زکام کے لیے اور سپیشلی جو فالج اور لکوا کے مریض ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے شوربہ ہمارا ریڈی ہو گیا میڈیوم فلیم پر ہم نے پکا لیا تھا اور لاس میں ہم نے کوارٹر ٹی سپون کرمسالہ پیساوبہ ایڈ کر دیا ہرا دھنیا ایڈ کر دیا دیکھیں شوربہ ہمارا ریڈی ہو تری بھی آ چکی ابھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ کو اگر ریٹن ریسپی چاہیے تو آپ میری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں کوکویشاہین.com اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور میرا دوسرا چینل ہے ایٹ مور کے نام سے اس کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور فیس بک پیج کو جوائن کریں کوکویشاہین کے نام سے ہے انسٹاگرام پر میری ریسپیس کو فالو کریں بہت ہی مزیدار فیش ہیڈ کری ریڈی ہے